السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات کا خورب ہے اسے ایک رات باقی ہے شب نیم شاوان کے عامال ہر ایک کو کرنا چاہیے مر اس وقت جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں کرونا وائرس نہ صرف ہمارے دیش میں بلکہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے تو یہ سلسلے میں عطبہ کا ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹنس منٹین کریں اور جتنا ہو سکے دور رہیں تو اس لیے اس سال ہم تمام حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ہی مکانات میں رہ کر آمال کریں شبہ داری کریں اور بالخصوص یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ کل جو عامال کریں گے شبہ نیم شاوان کے اس میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے تو سورہ یاسین کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین تین بار تلاوت کریں ایک بار بنیت طول عمر یعنی حیات کی زیادتی کے لیے اور دوسری بار تمنگری کے لیے یعنی رزق میں کشادگی دولت کے نیت کر کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور تیسری باری یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بلیات کے دفع ہونے کے لیے تو اب اس سے بڑی اور کیا بلا ہو کہ جو کرونا وائرس سارے دیش میں ساری دنیا میں پھل چکی ہے اور بالخصوص ایک اور بات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شبہ نیم شامل کو دعا کمیل کی تلاوت کریں دعا کمیل کی تلاوت کے کئی ایک فضائل ہیں مگر یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ازالہ گناہ جو ہم سے گناہ ہیں وہ گئے ہیں اس کے لیے سب سے مجرب دوا اگر اس وقت ہے تو دعا کمیل کی تلاوت ہے اور پھر مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ بلا کے دفع کرنے کے لیے دعا کمیل کی تلاوت کریں دشمن کے دفع کرنے کے لیے دعا کمیل کی تلاوت کریں تو اس وقت ہمارا دشمن کرونا ویرس بنا ہوا ہے تو لہٰذا تمام مومنین و مومنات سے دزبستہ عدما یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گھر ہی میں رہیں رہ کر عامال بجا لائیں اور جو حضرات کے خبرستان جاتے ہیں تو ان سے بھی معروضہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سور فاتحہ تلاوت کر کر اپنے اپنے میاوت کر کر اپنے اپنے مرہومین کی ارواح کو اصحال کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر ہی پر جا کر اگر آپ فاتحہ پڑھیں تو اصحال ہوگا تو گھر میں رہ کر اصحال کریں تو بہتر ہے نہ صرف آپ کی صحت بلکہ ہمارے دیش کے جتنے بھی عوام ہیں ان کی صحت کو پیش نظر رکھ کر بلا مذہب و ملت ہریکہ یا فریضہ بنتا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر میں رہیں اور عامال بجا لائیں بس یہ کہتے ہوئے میں آپ حضاز سے مقصد چاہتا ہوں